اردو صفحہ کو سبسکرائب کیجئے اور آنے والی ہر نئی ویڈیو کے لیے یہ گھنٹی تبائیے چیف نے تمہارے ذمہ اسٹالیا کی دو سرکاری ایجنٹوں کنگ اور سٹار کی تلاشی کا کام لگایا تھا عمران نے کہا جی ہاں لگایا تھا اور میں نے جو معلومات حاصل کی تھی ان کے مطابق وہ لوگ کافرستان سے اپلینڈ چلے گئے ہیں اور اس سے پہلے کہ میں چیف کو رپورٹ دیتا چیف نے خود ہی مجھے کہہ دیا کہ اب ان کی تلاش کی ضرورت نہیں ہے نوٹ رون نے جواب دیا یہ دونوں آدمی ایک پاکیشیای ڈاکٹر یونس کی تلاش میں آئے تھے ڈاکٹر یونس سائنستان ہے جس نے کوئی فارمولا ایجاد کیا سٹالیا اس قدر ڈاکٹر یونس اور اس کے فارمولے کو حاصل کرنا چاہتا تھا لیکن ڈاکٹر یونس نے پاکیشیا سے غداری کی اور فارمولے سمیت کافرستان شفٹ ہو گیا جبکہ پاکیشیا میں اس کی موت کا فرسی ڈراما تیار کیا گیا اس کی کار کا ایکسیڈنٹ ہو گیا اور اس ایکسیڈنٹ میں جل کر وہ راکھ ہو چکا ہے اور اس کا فارمولا بھی ساتھ ہی ختم ہو گیا کنگو سٹارک نے شاید ڈاکٹر یونس کے ملازم سے اصل حالات معلوم کر لیے اور اس ملازم کو حلا کر کے وہ کافرستان چلے گئے لیکن پھر انہوں نے معلوم ہو گیا کہ کافرستان نے اس فارمولے پر بننے والے ہتھیار کو خفیہ رکھنے کے لیے حکومت اپلینڈ سے مل کر اپلینڈ میں کوئی خفیہ لیبارٹری تیار کر لی ہے اور ڈاکٹر یونس وہاں شفٹ ہو گیا ہے اس لیے وہ اپلینڈ چلے گئے میں ان کے پیچھے یہاں اپلینڈ پہنچا ہوں لیکن یہاں آنے پر مجھے اطلاع ملی ہے کہ ڈاکٹر یونس جس کا اب نام شاید ڈاکٹر ایم وائی خان رکھا گیا ہے لیبارٹری سے کافرستان جاتے ہوئے ہیلیکارٹر کریش ہو جانے سے ہلاک ہو گیا ہے اور اس کی ہلاکت کے بعد اب لیبارٹری کو آف کر دیا گیا ہے اور وہاں نسب کی جانے والی مشینری پیک کی جا رہی ہے اور اب وہاں موسمیاتی سینٹر بنایا جائے گا لیکن میری چھٹی حصہ کہہ رہی ہے کہ ڈاکٹر یونس کی موت کا دوسری بار ڈراما کھیلا گیا ہے ہو سکتا ہے کہ گنگ آر سٹا کی سرگرمیوں یا پاکشیہ سیکرٹ سرویس کی سرگرمیوں کی وجہ سے حکومت کافرستان نے معاملات کو کیمو فلاچ کر دیا ہو چونکہ یہ لیبارٹری دراصل حکومت کافرستان کی تحت بنائی جا رہی ہے اس لیے اس واقعہ کے پیچھے اگر واقعی ڈراما ہے تو پھر اس میں کافرستان کا ہی ہاتھ ہوگا میں اس کی مکمل تصدیق چاہتا ہوں عمران نے پوری تفصیل سے بتاتے ہوئے کہا اس کیلئے مجھے کسی فیلڈ میں کام کرنا بڑے گا مزارت سائنس میں یا کسی اور ادارے میں ناٹران نے پوچھا مجھے بتایا گیا ہے کہ جو ہیلیکاپٹر کریش ہوا ہے وہ کافرستان ملٹری کا تھا اور یہ ہتھیار بھی دفاعی نویت کا ہے اس لیے میرا خیال ہے کہ اس لیبارٹری کا چارج فوج کے پاس ہوگا اور فوج میں ملٹری انٹیلیجنسی ایسے کام کر سکتی ہے تو ملٹری انٹیلیجنس میں اپنے آدمیوں کو ٹرٹولو وہیں سے اس بارے میں جلد معلوم ہو سکے گا امران نے کہا یہ کام آسانی سے ہو جائے گا وہاں میرے خاص آدمی موجود ہیں آپ کہاں سے بات کر رہے ہیں ناٹران نے کہا اپلنڈار الحکومت کے ہوتل ہاپانی کمرہ نمبر آٹھ دوسری منزل میں یہاں کامران کے نام سے ٹھیرا ہوا ہوں امران نے کہا ٹھیک ہے جنام زیادہ سے زیادہ ایک گھنٹے کے اندر آپ کو کال کروں گا ناٹران نے جواب دیا تو امران نے خدا حافظ کہہ کر رسیوہ رکھ دیا تو آپ کا خیال ہے کہ یہ بھی پہلے کی طرح ٹراما ہے لیکن کیا صرف چند ایجنٹوں کی سرگرمیوں کی وجہ سے وہ اپنا اتنا پروچیکٹ ختم کر سکتے ہیں ٹائگر نے کہا یہ صرف میرا خیال ہے ہو سکتا ہے وجہ یہ نہ ہو اور یہ بھی ہو سکتا ہے کہ واقعی ڈاکٹر یونس ہلاک ہو گیا ہو بہرحال ناٹران کی کال آئے گی تو کچھ معلوم ہوگا امران نے کہا اور ٹائگر نے اسبات میں سر ہلا دیا وہ جو سپیشل ایجنٹ ٹائگر صاحب یہاں آئے ہوئے ہیں آپ نے ان سے کوئی بات نہیں کرنی ٹائگر نے کہا تمہیں ٹائگر سے آخر اتنی دلچسپی کیوں پیدا ہو گئی ہے کہ بار بار اس کا نام لیے جا رہے ہو امران نے مو بناتے ہوئے کہا تو ٹائگر بھی اختیار ہز پڑا دراصل مجھے ان ٹائگر صاحب سے ملنے کا بہت شوق ہو رہا ہے جسے چیف نے آپ کے مقابلے میں بھیجا ہے وہ لا محالہ آپ کے پاسنگ ہی ہوگا ٹائگر نے ہستے ہوئے کہا اب کیا کیا جائے زمانہ ہی ایسا آ گیا ہے استاد کی قدر ہی نہیں رہی امران نے تھنڈا ساس لیتے ہوئے کہا اور ٹائگر ایک بار پھر ہس پڑا پھر تقریبا ایک گھنٹے بعد فون کی گھنٹی پہ جھوٹی تو امران نے ہاتھ پڑھا کر سیور اٹھا لیا ییس کامران بھو رہا ہوں امران نے نیا نام لیتے ہوئے کہا آپ کی کال ہے جناب دوسری طرف سے کہا کیا ہیلو نوٹرون بھو رہا ہوں چند لمباد نوٹرون کی آواز سنائی دی بھولنے سے پہلے تول لینا اور تولنا بھی کسی الیکٹرونک ترازوں میں تاکہ وزن صحیح صحیح معلوم ہو سکے اور اگر زیادہ بھولنے کا شوق ہو تو پھر اس ترازوں پر ہی تولا جا سکتا ہے جہاں سمان سے لدے ہوئے ٹرکوں کا وزن کیا جاتا ہے امران کی زبان رواہ ہو گئی امران صاحب اگر یہ مشورہ میں آپ کو دوں تو آپ کو تو اپنے ساتھ ہی ہر وقت ٹرک تولنے والا ترازوں ہی رکھنا پڑے گا دوسری طرف سے نوٹرون نے ہستے ہوئے کہا تو امران نوٹرون کی اس خوبصورت فکرے پر بے اختیار کھل کھلا کرنس پڑا گوڈ شو اس قدر خوبصورت فکرے کے بعد اب بغیر تولے بولنا تمہارا حق بن گیا ہے امران نے ہستے ہوئے جواب دیا وہ واقعی نوٹرون کے فکرے سے بہت محسوس ہو رہا تھا امران صاحب آپ کا خدشہ درست ثابت ہوا ڈاکٹر ایم وائی خان کے ساتھ پیش آنے والا یہ حادثہ باقاعدہ پہلے سے ترتیب شدہ تھا اور یہ سارا ڈراما کرنل نوشاد نے کھیلا ہے نوٹرون نے کہا کرنل نوشاد وہ کون ہے اور اب وہ ڈاکٹر کہا ہے اور اس ڈرامے کی وجہ امران نے کہا کافرستان نے حال ہی میں ملٹری انٹیلیجنس میں ایک الہیدہ شعبہ قائم کیا ہے جس کا کام ایسی سائنسیلی بارٹری کی حفاظت ہے جہاں دفاعی مقاصد کے دہت ہتھیاروں کی تیاری پر کام ہوتا ہے اس شعبے کا سربراہ کرنل نوشاد کو بنایا گیا ہے یہ پہلے سے ہی ملٹری انٹیلیجنس میں تھا لیکن غیر اہم آدمی تھا اسے اہمیت دی گئی بتایا جاتا ہے کہ موجودہ وہ پرائم منسٹر صاحب کے ساتھ خصوصی خاندانی تعلقات کی وجہ سے اسے یہ اہم عہدہ دیا گیا باقی یہ معلوم نہیں ہو سکا کہ ڈاکٹر کہاں ہے کرنل نوشاد اسے اپنے ساتھ لے گیا ہے اور ابھی تک کرنل نوشاد بھی واپس نہیں آیا وجوہات کے بارے میں صرف اتنا معلوم ہوا ہے کہ پاکشیہ ایجنٹوں نے ملٹری کے کسی کرنل احمد خان کو اغوا کر کے اسے ریبورٹری کے بارے میں تفصیلات حاصل کی تھی پھر کرنل نوشاد نے ان دونوں پاکشیہ ایجنٹوں کو گرفتار بھی کر لیا تھا لیکن پھر وہ ان کی تحویل سے فرار ہو جانے میں کامیاب ہو گئے بہرحال آلہ سطح پر یہ فیصلہ کیا گیا تھا کہ اس حادث سے کچھ سامنے نہ لیا جائے اور لیبورٹری بھی آف کرتی جائے جبکہ حالات حتمی طور پر درست ہو جائیں گے پھر شاید کسی اور لیبورٹری میں یہ مچنری نصب کی جائے فی الحال یہ منصوبہ ختم کر دیا گیا نوٹرون نے جواب دیتے ہوئے کہا اس کرنر نوشاہ کے بارے میں کیا تفصیلات ہیں عمران نے پوچھا صرف اتنا معلوم ہو سکا ہے کہ کرنر نوشاہ دارالحکومت کے قدیمی کالونی سودان مندر میں رہائش پسیر ہیں وہاں اس کی ذاتی گوٹھی ہے جس کا نام شاندی والا ہے نوٹرون نے جواب دیتے ہوئے کہا تم ایسا کرو کہ معلومات حاصل کرنے کی کوشش کرو کہ ڈاکٹر یونس کو کہا رکھا گیا ہے ہم کل کافرستان پہنچ جائیں گے عمران نے کہا ٹھیک ہے آپ کس وقت پہنچیں گے نوٹرون نے کہا ابھی کچھ کہا نہیں جا سکتا بہرحال تم کم کام چالی رکھو عمران نے کہا اور پھر خدا حافظ کہہ کر اس نے رسیوہ رکھ دیا آپ نے اس لیپوٹری میں جانے کا ارادہ ترک کر دیا ہے شاید ٹائگر نے کہا ہاں وہاں جا کر اب کیا کرنا ہے ہمارا مشن اس ڈاکٹر یونس سے اس کا وہ فارمولہ حاصل کرنا ہے تاکہ کافرستان کو مار میلہ ریس پر مبنی ہتھیار بنانے سے رکا جائے عمران نے جواب دیا اور ٹائگر نے اسباد میں سر ہلا دیا کرنا نوشاد کیپٹن سرندر کے ساتھ جیسے ہی اپنے آفس میں داخل ہوا وہاں موجود اس کی پرسنل سیکریٹری اٹھ کر کھڑی ہو گئی اور اس نے فوجی انداز میں سلام کیا ہمارے لیے چاہے لے آؤ ہم تھک گئے ہیں کرنا نوشاد نے سر سے کیپ اتار کر ایک طرف دیوار کے ساتھ لگے ہوئے حق سے لٹکاتے ہوئے پرسنل سیکریٹری سے کہا جو فوجی یونیفارم میں ہی ملبوس تھی یس کرنا پرسنل سیکریٹری نے موت بانہ لہچے میں جواب دیا اور تیزی سے مڑ کر دفتر سے باہر نکل گئی بیٹھو کیپٹن سرندر اب ہم ڈاکٹر خان سے تو فارغ ہو گئے ہیں اب ہم نے ان پاکیشیای ایجنٹوں کو گرفتار کرنا ہے کرنا نوشاد نے میز کی پیچھے اپنی مقصود کرسی پر بیٹھتے ہوئے کہا ویسے مجھے حیرت ہے کرنا کہ یہ لوگ پوری طرح جگڑے ہوئے تھے اور پھر دروازہ بھی باہر سے بند تھا اس کے باوجود انہوں نے رسیاں بھی کھول دی اور دروازہ بھی کیپٹن سرندر نے کہا میری بھی وہم و کمال میں نہ تھا کہ یہ لوگ ایسا کریں گے ونہ میں وہاں باہر واقع ہی نگرانی کراتا میں نے تو انہیں صرف نگرانی کی دھمکی دی تھی تاکہ وہ لوگ بھاگنے کی کوشش ہی نہ کریں بہرحال اب ہم انہیں پکڑنے کی کوشش کریں گے میں نے اپنی ایجنسی کے آدمی ان کے پیچھے لگائے ہوئے ہیں دیکھو کوئی نہ کوئی اطلاع مل ہی جائے گی کرنل نوشات نے کہا اس لمحے پرسنل سیکریٹری ٹرالی دھکیلتی ہوئی اندر داخل ہوئی ٹرالی پر چائے کے سامان کے ساتھ سنیکس بھی موجود تھے اس نے ٹرالی میز کے قریب روکی اور پھر چائے کے برطن اٹھا کر میز پر رکھنے شروع کر دیئے اسی لمحے میز پر موجود فون کی گھنٹی بجھٹھی تو کرنل نوشات نے ہاتھ بڑھا کر ہسیور اٹھا لیا ییس کرنل نوشات نے کہا سر پرائم منسٹر ہاؤس سے گال ہے اسی طرف سے اس کے پیئے کی موت بانا آواز سنائی تھی ییس باک کراؤ کرنل نوشات نے جواب دیتے ہوئے کہا ہیلو چل لمباد ایک بھاریسی باوکار آواز سنائی تھی اور کرنل نوشات سمجھ گیا کہ پرائم منسٹر صاحب بزاتے خود بو رہے ہیں سر میں کرنل نوشات بو رہا ہوں سر کرنل نوشات نے انتہائی موت بانا لہجے میں کہا ڈاکٹر خان کے سلسلے میں کیا ریپورٹ ہے اسی طرف سے پوچھا گیا سر ڈاکٹر خان کو تیشدہ سپارٹ پر پہنچا دیا گیا ہے سر میں اور کیپٹن سلندر ابھی وہاں سے واپس آئے ہیں سر کرنل نوشات نے جواب دیا اور ڈاکٹر خان کا فارمولا وہ کہاں ہے پرائم منسٹر صاحب نے پوچھا جی ان کے پاس ہے وہ سے کسی صورت بھی الہدہ کرنے کے لیے تیان نہیں تھے بلکہ انہوں نے دھمکی دی تھی اگر یہ فارمولا ان سے الہدہ کیا گیا تو وہ خودکشی گا لیں گے اور پھر یہ فارمولا کبھی مکمل نہ ہو سکے گا کیونکہ بقول ان کے فارمولے کی بنیادی پوائنٹس انہوں نے اپنے ذہن میں رکھے ہوئے ہیں اس نے مجبوراں فارمولے کو وہیں چھوڑنا پڑا اثر کنن نشاط نے جواب دیتے ہوئے کہا لیکن ہمیں بہرحال وہ فارمولا ان سے الہدہ کرنا ہے کیونکہ پاکشیائی ایجنٹوں کا کچھ پتا نہیں کہ وہ اس دوسرے حادثے کو بھی تسلیم کرتے ہیں یا نہیں ہو سکتا ہے کہ وہ اس سے بھی پہلے کی طرح ڈراما ہی سمجھے اور ڈاکٹر خان کی کھوچ میں لگے رہے پرائم منسٹر نے کہا یس سر اس خدشے کے پیشے نظر میں نے ڈاکٹر امرین ناد کو الہدہ بریف کیا کر دیا ہے کہ وہ اس فارمولے کے سلسلے میں کام کرتے رہیں انہوں نے وعدہ کیا ہے کہ وہ ڈاکٹر خان سے دوستی کر کے اس فارمولے کے سلسلے میں ان سے ساری معلومات حاصل کر لیں گے اور پھر فارمولا ان سے الہدہ کر کے ہمیں اطلاع کر دیں گے کرنل نشاط نے جواب دیتے ہوئے کہا ان پاکشیائی ایجنٹوں کے بارے میں کیا مسیح معلومات بھی ہیں جو تمہاری قید میں رہا ہو گئے تم اگر انہیں حلا کر دیتے تو یہ تمہارا بہت بڑا کارنامہ ہوتا پرائم منسٹر نے کہا سر انہوں نے کرنل تاری کے بارے میں بات ہی ایسی کر دی تھی کہ مجھے اپنا ارادہ ملتوی کرنا پڑا ویسے وہ لوگ مجھے اس قدر شاطر و تیز بھی نہ لگے تھے کہ اس طرح انتہائی مضبوط گریف سے نکل جائیں گے لیکن سر آپ فکر نہ کریں میری ایجنسی کے آدمی ان کی پیچھے لگے ہوئے ہیں ہم پہلی کی طرح جلد ہی انہیں دوبارہ پکڑنیں گے کنن نوشات نے اعتماد بھرے لہجے میں کہا تم نے ان ایجنٹوں کے بارے میں جو تفصیلات مہیا کی ہیں ان کے مطابق ان کا تعلق تو پاکیشیا سیکرٹ سرویس سے معلوم نہیں ہوتا کیونکہ پاکیشیا کے مشہور ایجنٹ علی عمران کی بات کرنے کے مقصود انداز کا تو ہمیں علم ہے پھر وہ کون لوگ ہو سکتے ہیں پرائم منسٹر نے کہا سر وہ اپنے آپ کو ایکریمین ایجنٹ کہتے ہیں بہرحال اب یہ لوگ ہاتھ آئیں گے تو پھر ان سے پوری تفصیل معلوم ہو جائے گی کنن نوشات نے جواب دیتے ہوئے کہا اوکے جیسے ہی یہ لوگ پکڑے جائیں تم نے مجھے فوری ریپورٹ دینی ہے مجھے ان کی طرف سے بے حد فکر ہے گوڈ بائی پرائم منسٹر نے کہا اس کے ساتھ ہی رابطہ ختم ہو گیا تو کنن نوشات نے رسیوہ رکھا اور پیچ چائے پینے اور سنیکس کھانے میں مصروف ہو گیا ابھی انہوں نے چائے ختم ہی کی تھی کہ فون کی گھنٹی ایک بار پھر بج اٹھی اور کنن نوشات نے ہاتھ پڑھا کر رسیور اٹھا لیا ییس کنن نوشات نے کہا سر کیپٹن پرشات کی کال ہے دوسی طرف سے پیئے نے کہا اوہ اچھا بات کراؤ جلدی کنن نوشات نے چونکتے ہوئے کہا کیونکہ کیپٹن پرشات اس سیکشن کا انچار تھا جو ان پاکی شیائی ایجنٹوں کو تلاش کر رہا تھا ہیلو سر میں کیپٹن پرشات بو رہا ہوں سر چند لمباد ایک موت بانہ آواز سنائی تھی یس کیپٹن کیا ریپورٹ ہے کنن نوشات نے انتہائی اشتیاک بھرے لہجے میں کہا سر ہم نے انہیں تلاش کر لیا ہے سر وہ اس وقت ساریکس کالونی کی ایک کوٹھی میں موجود ہیں کیپٹن پرشات نے کہا تو کنن نوشات بھی اختیار اچھل پڑا اوہ کیا یہ بات تیہ ہے کہ وہی ہیں کنن نوشات نے تیس لہجے میں کہا یس سر وہی ہیں میرے آدمیوں نے کوٹھی کو کھی رکھا ہے اب آپ جیسے حکم دے کیپٹن پرشات نے کہا تم کوٹھی میں بے ہوش کر دینے والی گیس فائر کر کے انہیں بے ہوش کرو اور پھر انہیں نمبر 11 ہیڈکوارٹر کے بلیک روم میں پہنچا کر مجھے اطلاع دو اور سنو یہ انتہائی خطرناک ایجنٹ ہیں اس لیے خیال رکھنا اس پر یہ فرار نہ ہونے پائیں کنن نوشات نے کہا یس سر میں سمجھتا ہوں سر کیپٹن پرشات نے جواب دیا کیسے ان کا پتہ چلا کنن نوشات نے کہا سر ہم نے اس ٹیکسی ڈرائیور کو ڈھونڈ نکالا جس نے پہلے ہمارے اڈے والی کالونی کے باہر سے انہیں اٹھایا تھا یہ دونوں ٹیکسی میں بیٹھ کر پہلے مین مارکیٹ گئے ان میں سے ایک ٹیکسی میں ہی بیٹھا رہا جبکہ دوسرا اتر کر مارکیٹ میں چلا گیا کافی دیر بعد وہ واپس آیا اور انہوں نے ٹیکسی ڈرائیور کو روپ کالونی چلنے کے لیے کہا روپ کالونی میں داخل ہوتے ہی ایک ریسٹرانٹ کے قریب انہوں نے ٹیکسی چھوڑ دی ہم اس ریسٹرانٹ تک پہنچ گئے اور پھر ہم نے ان کے ہلیے اور لباس بتا کر وہاں پوچھ کچھ شروع کی تو ایک کوٹھی کے چوکیدار نے بتایا کہ اس نے ہلیے اور لباس پہنے ہوئے دو آدمیوں کو روپ کالونی کی کوٹھی نمبر 806 میں جاتے ہوئے دیکھا ہے ہم اس کوٹھی پر پہنچے تو کوٹھی میں ایک مقامی نوجوان موجود تھا لیکن وہ دونوں موجود نہ تھے اس نوجوان پر جب تشدد کیا گیا تو اس نے بتایا کہ وہ دونوں یہاں موجود کار لے کر چلے گئے ہیں اس نوجوان سے اس کار کا نمبر اور مارڈل معلوم کیا گیا اور ساتھ اس نوجوان نے یہ بھی بتا دیا کہ آتے وقت ان کے جو ہلیے اور لباس تھے جاتے وقت انہوں نے ہلیے بھی بدل لیے تھے اور لباس بھی اس کوٹھی کی تلاشی کے دوران ان کے لباس بھی مل گئے جو انہوں نے پہلے پہن رکھے تھے ہمارے آدمیوں نے سارے شہر میں اس کار کی تلاش شروع کر دی اور پھر اطلاع مل گئی کہ یہ کار سارکس کالونی میں دیکھی گئی ہے پھر وہ کوٹھی بھی تلاش کر لی گئی جہاں یہ کار موجود تھی ہم نے اندر انٹی ایکس پھنکوا کر چیکنگ بھی کر لی اندر دو آدمی موجود ہیں ان کے ہلیے اور لباس وہی ہیں جو اس روپ کالونی کی کوٹھی والے نوجوان نے بتایا تھے چنانچہ ہم نے کوٹھی کو گھیر لیا اور میں آپ کو سپیشل فان پر کال کر رہا ہوں کیپٹن پرشاد نے پوری تفصیل بتا دے ہوئے کہا اس نوجوان کا تم نے کیا کیا کلنر نوشاد نے ہونٹ بھیجتے ہوئے کہا وہ تشدد کے بعد خاصا زخمی ہو گیا تھا ہم نے اسے گولی مار دی ویسے بھی خطرہ تھا کہ وہ انہیں اطلاع نہ کر دے ہم نے اس کی لاش اس کوٹھی میں چھوڑ دی ہے کیپٹن پرشاد نے جواب دیا گوڈ مجھے یہی خدشہ تھا کہ اگر تم نے اسے چھوڑ دیا تو وہ انہیں اطلاع کسی بھی ذریعے پہنچا سکتا ہے بہرحال تم فوری ایکشن کرو اور جب یہ دونوں نمبر 11 ہیڈ کوارٹر کے بلیک روم میں پہنچ جائے تو مجھے فورا اطلاع کرو کنن نوشات نے کہا یس سر دوسری طرف سے کہا کیا اور کنن نوشات نے رسیوہ رکھ دیا اس کے چہرے پر مصرد کے تاثرات نمدار ہو گئے وہ لوگ پکڑے گئے کنن نوشات نے میز کی دوسری طرف بیٹھے ہوئے اپنے اسسسٹنٹ کیپٹن سرندر سے مخاطب ہو کر کہا گوڈ نیو سر اسے میرا تو خیال ہے کہ انہیں فوری ہلاک کر دیا جائے ونہا ہو سکتا ہے کہ وہ پھر فرار ہو جائیں کیپٹن سرندر نے کہا اوہ نہیں اب ایسا ممکن نہیں ہے نمبر 11 ہیڈکوارٹر کے بلیک روم سے تو ان کی روحیں بھی بغیر میری اجازت کے باہر نہیں جا سکتی اب میں انہیں بتاؤں گا کہ کنن نوشات کو دھوکہ دینے کا کیا نتیجہ نگلتا ہے کنن نوشات نے کہا اور کیپٹن سرندر نے اسبات میں سر ہلا دیا کینگ اور سٹارک نے ٹیکسی سورن مندر کالونی کے آغاس میں ہی چھوڑ دی تھی اور پھر وہ پیدل چلتے ہوئے کالونی میں داخل ہو گئے اور لیبارٹری میں ایک رات گزار کر دوسرے روز اپ لینڈ کے دار الحکومت مہجے تھے اور پھر وہاں سے چارٹر تیارے کی ذریعے کافرستان کے دار الحکومت مہجے یہاں ایک ہوتل میں ٹھیر کر انہوں نے سب سے پہرے اسلح کا بندوبست کیا اور پھر ٹیکسی لے کر وہ سورن مندر کالونی روانہ ہو گئے کینگ کا پروگرام یہی تھا کہ وہ کنن نشات کی بیٹی شانتی کو یرغمال بنا کر کنن نشات کو مجبور کر دے گا کہ وہ ڈاکٹر یونس اور اس کا فارمولا اس کے حوالے کر دے اور یہ کینگ کے لیے مشکل نہ تھا اس لیے وہ اہتمنان سے چلتے ہوئے آگے بڑے چلے جا رہے تھے یہ ایک خاصی قدیم کالونی تھی کیونکہ یہاں کی امارتوں کے ڈیزائن انتہائی قدیم تھے لیکن یہ امارتیں خاصی وسیع ایریہ میں بنی ہوئی تھی کافی دیر تک وہ کالونی کی مختلف سڑکوں پر گھومتے رہے لیکن انہیں کہیں شانتی والا لکھا ہوا نظر نہ آیا میرا خیال ہے کسی سے معلوم کرنا پڑے گا سٹارک نے کہا نہیں اس طرح ہم مشکوک ہو سکتے ہیں باہرحال وہ ملیٹری انٹیلیجنس کا کرنل ہے گنگ نے جواب دیا تو سٹارک نے اسبات میں سر ہلا دیا اور پھر ایک سڑک پر چلتے ہوئے اچانک ان کی نظریں ایک پرانے ڈیزائن کی خاصی بڑی کوٹھی کے گیٹ پر پڑ گئی جہاں شانتی والا کا باقاعدہ بورڈ لگا ہوا تھا اور پھر گوھر سے دیکھنے پر ستون پر بھی قدرے مٹے ہوئے شانتی والا کے الفاظ نظر آ گئے کوٹھی تو خاصی بڑی ہے نہ جانے یہاں کتنے ملازم ہو سٹارک نے کوٹھی کو دیکھتے ہوئے کہا جتنے بھی ہو ان سب کو ہلاک کرنا ہوگا کنگ نے جواب دیا اور پھر وہ سڑک کراس کر کے کوٹھی کی گیٹ میں پہنچ گئے کنگ نے کال پیل کے بٹن پر انگلی رکھ دی تھوڑی دیر بعد کوٹھی کا چھوٹا پھاٹا کھلا اور ایک ادھیر عمر آدمی باہر آ گیا وہ اپنے انداز اور لباس سے ملازم لگتا تھا کلنا نشات صاحب سے ملنا ہے کنگ نے اس آدمی سے مخاتب ہو کر کہا وہ تو کوٹھی پر نہیں ہے جناب ملازم نے انتہائی عدب برے لہجے میں جواب دیا کنگ نے سٹارک کی طرف اشارہ کرتے ہوئے کہا جناب وہ سب تو اپنے آبائی گاؤں گئے ہوئے ہیں آج کل یونیورسٹی میں چھٹیاں ہیں یہاں تو میں اکیلا ہوتا ہوں جناب ملازم نے پریشان ہوتے ہوئے جواب دیا باہرحال ہم تو باہر سے آئے ہیں اس لیے اب ہم تو یہی رہیں گے تم کرنل صاحب سے فون پر ہماری بات کرا دو اس کے بعد وہ جیسے کہیں گے ویسے کر لیں گے کنگ نے کہا ٹھیک ہے جناب آئیے اندر تشریف لے آئیے ملازم نے ایک طرف ہٹتے ہوئے کہا اور کنگو سٹارک اندر داخل ہو گئے آپ کا سامان جناب ملازم نے پوچھا سامان ابھی ائرپورٹ پر ہے وہاں سے منگوا لیں گے انگ نے جواب دیا تو ملازم نے اس بات میں سریلا دیا اور پھر پھاٹک بند کر کے وہ انہیں اپنے ساتھ کوٹھی کے اندر لے آیا اب رائنگ روم میں تشریف رکھیں میں کرنل صاحب کے دفتر فون کرتا ہوں جناب ملازم نے کہا نہیں میں نے خود بات کرنی ہے اس لئے تم سارے سامنے بات کرو کنگ نے کہا تو ملازم نے اس بات میں سریلا دیا اور پھر وہ انہیں ایک بڑے کمرے میں لے آیا جسے سٹنگ روم کے انداز میں سجایا کیا تھا ایک طرف تپائی پر فون موجود تھا ملازم نے رسیوہ رکھا اور نمبر ٹائل کرنے شروع کر دیئے ییس رابطہ قائم ہوتے ہی دوسری طرف سے ایک آواز سنائے تھی جگن ناد پو رہا ہوں کرنل صاحب کی کوٹھی سے کرنل صاحب سے بات کرائیں ملازم نے کہا وہ تو موجود نہیں ہیں کسی مشن برگائے ہوئے ہیں تم نے کیا کہنا ہے کوئی پیغام ہو تو دے دو دوسری طرف سے کہا گیا ان کے مہمان آئے ہیں گریڈ لینڈ سے انہوں نے بات کرنی تھی جگن ناد نے کہا مہمان لیکن صاحب کی فیملی تو کوٹھی پر موجود نہیں ہے میری بات کراؤ مہمانوں سے دوسری طرف سے کہا گیا تو ملازم نے رسیور کنگ کی طرح بڑھا دیا ہیلو میرا نام جانسن ہے اور میں گریٹ لینڈ سے آیا ہوں کنگ نے کہا مسٹر جانسن کرنل صاحب ایک خصوصی خفیہ مشن پر گئے ہوئے ہیں اور یہ معلوم نہیں کہ وہ کب آئیں گے ان کی فیملی بھی آبائی گاؤں گئی ہوئی ہے اس لیے آپ بہتر ہے کہ کسی ہوتل میں رہائش پسیر ہو جائیں ہوتل کا بل کرنل صاحب ادا کر دیں گے اس طرح آپ کو تکلیف نہیں ہوگی دوسری طرف سے کہا گیا کیا آپ فوری طور پر کرنل صاحب سے میری بات نہیں کرا سکتے کیونکہ میں نے آج واپس جانا ہے کنگ نے کہا سوری سر مجھے خود معلوم نہیں کہ وہ کب واپس آئیں گے دوسری طرف سے جواب دیا گیا اوکے پھر ہم واپس چلے جاتے ہیں پھر کبھی آنا ہوا تو ان سے ملاقات ہو جائے گی گوٹ بائی کنگ نے کہا اور اسیور کوریلر پرک دیا یہ کون بور رہا تھا کنگ نے ملازم سے مخاطب ہو کر کہا جی ان کے آفس کا آدمی تھا ملازم نے جواب دیتی ہوئے کہا ان کا آبائی گاؤں کہا ہے کنگ نے پوچھا جی راج گڑ یہاں سے چار سو کلومیٹر دور کسپا ہے ملازم نے جواب دیا وہاں کا تفصیلی پتہ بتاؤ تاکہ ہم وہاں چلے جائیں میرا بھتیجہ ان کی صاحب ذاتی سے ملنا چاہتا ہے کچھ گفٹ انہیں پہچانے ہیں کنگ نے صاحب سے پھر کبھی ملاقات ہو جائے گی کنگ نے کہا تو ملازم نے انہیں کسپے کے بارے میں معلومات دے دی اور کنگ نے مزید سوالات کر کے اسے اپنی مرضی کی تفصیلات بھی حاصل کرنی ٹھیک ہے شکریہ کنگ نے کہا اور دوسرے لمحے اس کے بازو بجلی کسی تیزی سے گھوما اور ملازم چکتا ہوا اچھل کر کئی فٹ دور جا گرا اس کی گردن توڑ دو سٹارک اور لاش کو کسی گٹر وغیرہ میں ڈال دو کنگ نے سٹارک سے وہ خاتب ہو کر کہا ملازم نیچے گر کر چند لمحے تلپنے کے بعد ساکت ہو گیا ییس باس سٹارک نے کہا اور فرش پر بے ہوش پڑے ملازم کی طرح مڑ گیا میں اس دوران اس کوٹھی کی تلاشی لیلوں ہو سکتا ہے کیونکہ کام کی چیز ملچائے کنگ نے کہا اور بیرونی دروازی کی طرح مڑ گیا کوٹھی میں گھومتے ہوئے اچانک کنگ ایک ایسے کمرے کے دروازے پر پہنچا جو بند تھا اس پر باقاعدہ تالہ لگا ہوا تھا کنگ نے اس جیب سے ریوالور نکالا اس کی نال تالے پر اکر اس نے ٹرگر دبا دیا تھماکے سے تالہ ٹروٹ گیا تو کنگ نے دروازہ کھولا اور اندر داخل ہو گیا یہ کمرہ باقاعدہ دفتر کے انداز میں سجا ہوا تھا ایک طرح بڑی سی دفتری میز موجود تھی کنگ نے اس کمرے کی تلاشی لینی شروع کر دی اور پھر تھوڑی دیر بعد وہ میز کی درا سے ایک پرسنل ڈائری دریاست کرنے میں کامیاب ہو گیا اس نے ڈائری کھول کر دیکھی اور اس کی آنکھیں چمک اٹھی کیونکہ یہ کنگ نوشات کی اپنے ہاتھ کی لکھی ہوئی ڈائری تھی کنگ کرسی پر بیٹھ گیا اور اس نے ڈائری کے آخری مندنچات پڑھنے شروع کر دیئے یہ ایک روز پہلے کی تحریر تھی کیونکہ اس پر باقاعدہ تاریخ پڑھی ہوئی تھی اور کنن نوشات نے اس میں ڈاکٹر خان کے ہیلیکاپٹر میں فرضی حادثے کی تفصیل لکھی ہوئی تھی کہ اس نے کس طرح ان کا پلان بنایا تحریر کے آخر میں پہنچ کر کنگ بے اختیار اچھل پڑا کیونکہ وہاں کنن نوشات نے لکھا تھا کہ وزیر آزب کے ساتھ ہونے والے فیصلے کے مطابق ڈاکٹر خان کو تعمیر پہاڑی پر واقعہ لیبارٹری میں رکھا جائے گا اس کا انچارج ڈاکٹر امرنات ہے مصرد سے بلیوں اچھل رہا تھا کیونکہ ایک لحاظ سے اس نے ڈاکٹر خان کی خفیہ پناہ گاہ کا پتا چلا لیا تھا اب اس سے کنن نوشات کے پیچھے بھاگنے کی ضرورت ہی نہ تھی اسے معلوم تھا کہ کنن نوشات ڈاکٹر یونس کو وہاں چھوڑ کر مطمئن ہو کر واپس آ جائے گا جبکہ وہ اس دوران وہاں پہنچ کر ڈاکٹر خان کو حلاک کر کے اس سے فارمولا حاصل کر کے سٹاریا میں پہنچ جائے گا چنانچہ تھوڑی دیر بعد وہ سٹارک کے پاس کوٹھی سے نکل کر واپس ہوتل کی طرح بڑھا چلا جا رہا تھا باس اب ہمیں راج کر جانا ہوگا سٹارک نے کوٹھی سے باہر نکلتے ہوئے کہا نہیں کنگ نے کہا اور اس نے دفتر کی تلاشی لی اور ڈائری کی دستیابی اور اس میں لکھی ہوئی ویری گوڈ باس پھر تو مسئلہ حل ہو گیا دیکن یہ تعمیر پہاڑی کہا ہے سٹارک نے کہا اس بارے میں معلومات آسانی سے مل جائیں گی یہ کوئی مسئلہ نہیں ہے کنگ نے جواد یا اسٹارک نے اسبات پہ سر ہلا دیا جسم میں دوڑنے والے درد کی تیز لہر نے بلیک سیرو کے سوئے ہوئے سہن کو بے اختیار چھنچوڑ دیا اور اس کی نہ صرف آنکھیں کھل گئی بلکہ اس کا سویا ہوا شعور بھی جاگ اٹھا اس نے آنکھیں کھلتے ہی بے اختیار اپنے جسم کو سمیٹ کر اٹھنے کی کوشش کی لیکن دوسرے لمحے وہ یہ محسوس کر کے بے اختیار چونک پڑا کہ اس کا جسم دیوار کے ساتھ چپکا ہوا تھا اس کے دونوں ہاتھ اس کے سر کے اوپر دیوار میں نصب فولادی کڑوں میں جکڑے ہوئے تھے اور اس کے دونوں پیروں کو بھی دیوار کے ساتھ کڑوں میں ہک کر دیا گیا تھا اس طرح وہ اب بازوں اور پانگوں کو حرکت نہ دے سکتا تھا بلیک زیرو نے گردن گھمائی تو ساتھی توصیف بھی اس انداز میں جکڑا ہوا نصر آیا جبکہ ایک فوجی توصیف کی بازوں میں انجیکشن لگا رہا تھا کمرے میں ہر طرف ٹارچنگ کا انتہائی جدید سامان بکھرا ہوا تھا لیکن دیواروں کے ساتھ قدیم زمانے کے کوڑے تلواریں اور خنچر پی لٹکے ہوئے نصر آ رہے تھے سامنے والی دیوار کے کونے پر ایک فولادی دروازہ تھا بلیک زیرو کے ذہن میں یہ سب دیکھ کر بھی اختیار تھماکے سے ہونے لگے اسے سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ وہ کہاں پہنچ گیا ہے اسے یاد تھا کہ اس نے توصیف کے ساتھ روپ کالونی کی کوٹھی اس لیے چھوڑ دی تھی کہ کہیں ٹیکسی ڈرائیور کی وجہ سے انہیں تلاش نہ کر لیا جائے اور توصیف نے بھی اس کے آئی ڈی اے کی تائید کی تھی اور پھر توصیف نے اپنے سمگلر دوست کو فون کر کے جس سے اس نے یہ کوٹھی حاصل کی تھی ایک دوسری خوفیہ کوٹھی حاصل کی جو ایک اور کالونی ساریکس میں تھی پھر اس نوجوان کے آنے پر جوان سے پہلے اس کوٹھی میں موجود تھا اور وہاں سے کار لے کر اس نئے کالونی والی کوٹھی میں پہنچ گئے تھے اور وہاں پہنچ کر وہ پوری طرح متمین ہو گئے تھے کہ امونس سابقہ ہلیوں اور لباسوں کی مدد سے اسی طور پر ریس نہیں کیا جا سکتا انہیں مارک نے کہا تھا کہ وہ کنن نوشات کے بارے میں جلدی مکمل تفصیلات انہیں مہیہ کر دے گا اور وہ ان تفصیلات کے حاصل کے انتظار میں ہی تھے کہ اچانک بلیک سیرو کا اپنا ذہن چکراتا ہوا محسوس ہوا اسے یوں محسوس ہوا جیسے اچانک خوفناک زلزلہ آ گیا ہو اور پھر اس سے پہلے کہ وہ سملدہ اس کا ذہن تاریخ ہو گیا اور اب اسی یہاں اس ٹارچنگ روم میں خوش آیا اسی لمحے وہ فوجی انجیکشن لگا کر واپس مڑا ہم کہاں ہیں مسٹر بلیک سیرو نے اسے مخاتب ہو کر کہا موت کے موں میں اس نوچوان نے مسکراتے ہوئے جواب دیا وہ تو ہمیں اپنی حالت سے لگ رہا ہے لیکن کم از کم ہم مرنے سے پہلے اس بات کا حق تو حاصل ہے کہ ہمیں معلوم ہو سکے کہ ہم کس کے ہاتھوں موت آ رہی ہے بلیک سیرو نے بھی مسکراتے ہوئے کہا تم کنن نوشات کے سیکشن ہیڈ کوارٹر میں ہو ابھی کنن صاحب پہنچنے والے ہیں نوچوان نے جواب دیا اس کے ساتھ ہی وہ تیز تیز قدم اٹھاتا تروازے کی طرح بڑھ گیا واہر جا کر اس نے بھاری تروازہ بند کر دیا اسی لمحے توصیف کے لٹکے ہوئے جسم میں حرکت کی تاثرات نمدار ہونے لگے بلیک سیرو کے ذہن میں ہونے والے تھماکوں کی شدت اور بڑھ گئی کی کیونکہ اسے معلوم تھا کہ اب کنن نوشات انہیں گولی مارے بغیر واپس نہیں جائے گا اس لیے وہ سوچ رہا تھا کہ کنن نوشات کے آنے سے پہلے وہ اپنی رہائی کی کوئی نہ کوئی ترکیب سوچ لے اس کے ساتھ ساتھ اسے یہ خوشی بھی تھی کہ قدرت نے اسے خود بخود کنن نوشات تک پہنچا دیا اگر وہ کسی طرح رہا ہو سکے تو پھر وہ آسانی سے توصیف کو کنن نوشات بنا سکتا ہے لیکن پہلے مسئلہ رہائی کا تھا اس نے دونوں ہاتھوں کو حرکت دے کر انہیں کنڈوں سے نکالنے کی کوشش شروع کر دی لیکن کنڈے اس کی کلائی کی گرد اس طرح فسے ہوئے تھے کہ اس کا ہاتھ کسی بھی صورت میں اسے فسل کر باہر نہ آ سکتا تھا اس لیے میں توصیف کی حیرت بھری آواز سنائی تھی تاہر صاحب یہ ہم کہاں پہنچ گئے توصیف نے کہا ہاں اس لیے ہمیں باہرحال اس کی آمد سے پہلے پہل ان کنڈوں سے رہائی حاصل کرنی ہے بلیک سیرو نے کہا ونہ وہ ہمیں زندہ نہیں چھوڑے گا یہ تو بڑا آسان کام ہے توصیف نے کہا تو بلیک سیرو پہ اختیار جونگ پڑا آسان کام کیا مطلب بلیک سیرو نے حیران ہوتے ہوئے کہا لیکن دوسری لمحے کٹا کٹا کی آواز کے ساتھ ہی توصیف کے دونوں ہاتھ کنڈوں سے آزاد ہو گئے تو بلیک سیرو کی آنکھیں حیرت سے پھیلتی چلی گئی درمیان سے کھلے ہوئے کنڈے اب دیوار کے ساتھ لگے صاف دکھائی دے رہے تھے ہاتھ آزاد ہوتے ہی توصیف تیزی سے اپنے پیروں پر چھکا اور ایک بار پھر کٹا کی آواز سنائی تھی اور دوسرے لمحے توصیف اچھل کر آگے بڑھ گیا یہ تم نے کیسے کر دیا بلیک سیرو واقعی ہی سب دیکھ کر حیران ہو رہا تھا یہ ترقیم میں نے امرار صاحب سے سیکھی تھی اور پھر اس کی باقاعدہ پریکٹس کی تھی اس لئے اب ایسے کنڈے میری لئے کوئی مسئلہ نہیں ہیں ان کنڈوں میں بٹن لگے ہوئے ہوتے ہیں مسئلہ صرف انگلیوں کا مقصوص انداز میں موڑ کر کنڈوں تک پہنچانا اور انہیں پریس کرنا ہوتا ہے توصیف نے اس کے باسو آزاد کرتے ہوئے جواب دیا اور بلیک سیرو نے بے اختیار ایک طویل ساز لیا بزرگ ٹھیک ہی کہتے ہیں جائے اس داد خالی است بلیک سیرو نے مسکراتے ہوئے کہا اور پھر توصیف کے پیچھے ہٹ جانے پر وہ اپنے پیروں پر جھگا اور چند لمحوں بعد وہ بھی ان کنڈوں کی گرفت سے مکمل طور پر آزاد ہو گیا آپ کی بات درست ہے توصیف نے بھی ہستے ہوئے کہا اور پھر وہ دروازے کی طرح بڑھ گئے لیکن ابھی وہ دروازے کے قریب پہنچے ہی تھے کہ انہیں بھاری دروازہ کھلتا ہوا محسوس ہوا تو وہ دونوں تیزی سے دروازے کی سائٹ پر دیوار کے ساتھ پوچھ لگا کر کھڑے ہو گئے دوسرے لمحے دروازہ کھلا اور کنانو شاہد اور کیپٹن سرندر اندر داخل ہوئے ارے یہ کیا کنانو شاہد کے موز سے نکلا ہی تھا کہ بلیک سیرو اور توصیف دونوں ان پر بھوکے اقاب کی طرح ٹوٹ پڑے اور چند لمحوں بعد وہ دونوں فرش پر بے ہوش پڑے ہوئے تھے ان کی تلاشی لو میں اسی دوران باہر کی صورتحال دیکھاؤں بلیک سیرو نے کہا تو توصیف تیزی سے مڑ کر کھلے دروازے سے نکل کر دوسری طرف رہداری میں آ گیا رہداری ایک طرف سے بند تھی جبکہ دوسری طرف سیڑھیاں تھی جو اوپر ایک کھلے برامدے میں جا کر ختم ہوتی تھی بلیک سیرو احتیاس سے سیڑھیا چڑھتا ہوا اوپر پہنچا اس نے گردن گھوا کر دیکھا تو برامدے میں کمرے کا دروازہ نظر آ رہا تھا سامنے پورچ میں ایک فوجی جیپ کھڑے ہوئی تھی بلیک سیرو برامدے میں پہنچ کر تیزی سے اس دروازے کی طرف بڑھ گیا دروازہ کھلا ہوا تھا اس نے چھانک کر دیکھا تو کمرے میں ایک میز اور کئی کرسیاں موجود تھی اور وہی فوجی نوجوان جس نے انہیں انجیکشن لگا کر خوش دلایا تھا کرسی پر بیٹھا فون پر کسی سی باتیں کرنے میں مصروف تھا اس کے دروازے کی طرف سائٹ تھی ٹھیک ہے میں کرنل صاحب کو بتا دوں گا کہ ان کے مہمان آئے تھے تم بے فکر رہو ابھی کرنل صاحب مصروف ہیں نوجوان نے ہستے ہوئے کہا اس کے ساتھ ہی اس نے رسی ورک دیا اسی لمحے بلیک سیرو بجلی کسی تیزی سے اندر داخل ہوا تو نوجوان نے بلیک سیرو کے اندر داخل ہونے کی آہٹ سن کر گردن دروازے کی طرح موڑی ہی تھی کہ بلیک سیرو بھوکے اکاپ کی طرح اس پر چھپڑ پڑا اور دوسرے لمحے کٹاک کی آواز کے ساتھ ہی نوجوان کا جسم کرسی پر ہی ڈھیلا پڑ گیا بلیک سیرو نے انتہائی مہارت اور پھرتی سے ایک چھٹکے میں اس کی کردن اس طرح توڑ دی تھی کہ اسے چیکھنے کا بھی موقع نہ مل سکا جیسے ہی نوجوان کا جسم ڈھیلا پڑا بلیک سیرو نے اس کے سر اور کاندے سے ہاتھ اٹھائے اور تیزی سے اس کی تلاشی لینی شروع کر دی دوسرے لمحے اس کے ہاتھ میں ایک مشین پسٹل موجود تھا بلیک سیرو مشین پسٹل ہاتھ میں لیے تیزی سے باہر آیا اور آگے بڑ گیا یہ ایک چھوٹی سی کھوٹی تھی جس میں ایک چھوٹا سا تیخانہ بھی تھا اگن اس نوجوان کے علاوہ وہاں اور کوئی آدمی نے آتھا یہ کیسا سیکشن ہیڈگوارٹر ہے بلیک سیرو نے مو بناتے ہوئے کہا اور تیزی سے واپس اس ٹارچنگ روم کی طرح بڑ گیا ان میں سے کسی کے پاس کوئی اصلہ نہیں ہے توصیف نے بلیک سیرو کے اندر داخل ہوتے ہوئے کہا باہر ایک ہی آدمی تھا جسے میں نے ہلاک کر دیا لیکن ہمارا یہاں زیادہ دیر ٹھیننا خطرناک بھی ہو سکتا ہے ہاں میک اپ کا سامان بھی موجود نہیں ہے البتہ باہر ایک فوجی جیپ موجود ہے تو میں ایسا کرو کہ کیپٹن سرندر کی یونیفارم اتار کر پہن لو جبکہ میں اس کا ننوشات کی یونیفارم پہن لیتا ہوں اس کے بعد ہم یہاں سے نکل جائیں گے بلیک سیرو نے کہا تو توصیف نے اسماعات میں سر ہلا دیا اور تھوڑی دیر بعد وہ دونوں فوجی یونیفارم پہن چکے تھے پریس دی بیل آئیکن